موسیقی موسیقی کیسے امید ہے؟ کیا آپ سب خیمدی از ہوں گے؟ میں بیلکل ٹھیک ہوں ہم آپ کے ساتھ اس پیٹ کرنے چاہتے ہیں چننگی ڈالکہ ہلوہ چکڑی ہلوہ شابان لگ چکا ہے اور شبہ برات آنے والی ہے دو سے چار دن رہ چکے ہیں کیونکہ ہلوہ اب بنائیں گے نیازے للوائیں گے فاتح کروائیں گے تو اس لئے آپ کو چاہیے کہ نئے نئے ہلوہ ٹرائی کیجئے ریسیب اس کو بنائیں اور انجوائی کریں شابان کو شبہ برات کو ریسیب اسٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ایک ریکی ویسے نائے شرپی نئے آئے تو مانچانے کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں کومنٹس کریں دیکھتے رہے ہمارا چینل فیمس فوڈ تھانکس فر واشنگ سو چلتے ہیں پروپ راپنی ریسیب کرتے ہیں سٹارٹ چنین کی ڈال کا حلوہ بنانے کے لئے سب سے پہلے ہم نے چنین کی ڈال لے لیے آدھا کلو جسے ہم نے گوکے رکھ دیا تھا یہ بھیگ چکی چار گھنٹے ہو چکی اس کا اپنے پانی نکال دیا اس کا ہم کریں گے بوائل پروپ راپنی ریسیب کرتے ہیں سٹارٹ ڈال کھر دیں گے بھیگ پر بھیگے چنین کی ڈال چونینی چکی چکی چونین کی ڈال چود چکی چونین نکال دی دو کپ پانی ایک کپ پانی ڈال لے ایک کپ پانی ڈال کھر دیا اور ساتھ ہم اس میں اپنے اپنے بھیگے کھر دیں گے ایک ہم سکتے ہیں سٹارٹ چونین کی ڈال چھوڑی گے دن مک ہے کم پانی ہم نے پانی سے زیادہ ڈال دیا تو ہلوے پھوڑنا بہت مشکل ہو جائے گا کم بجٹ کے اندر ہلوہ بنانا سکھ سکتے ہیں کیونکہ ہم اس میں نہ خویر ڈالیں گے ملک کریں گے صرف چنی کی ڈال اور بادام پیسوں سے آپ کو آسان سے ٹکڑی ہلوہ بنانا سکھا دیں گے ہم نے کور کر کے رکھتے ہیں تو چنی کی ڈال کو باڑھنے کے لیے ٹیس منٹ ہو چکے اور چنی کی ڈال ہماری گل چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں چنی کی ڈال کو اٹھار لیتے ہیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں کتی گل چکی ہے میرے چھوکروو Canadشو پیل دائیں اسے اچھی طریقے کیسے میں پیس لیں گے اس کو چھوکرووائے میں پیس لیں گے پاس سکتے ہیںف تو صاف ہلوہ کز سکتے ہیں اس کو اچھوٹرے میں پیسا چھوکرووانے ب preced Wright Charles for example منٹ پوچھوچھو اٹھار لیں گے چنی کی ڈال کا شرق اس میں ، مل صابقوائے میں خوضاف کریں گے کڑائی کے اندر ج Megย اٹھا 1.5 ڈال ن تو آپ کو بہترین حلوہ تیار ہوگا ڈیسے گھئی میں بنا سکتے ہیں چنی کی دل کا حلوہ بنانے کے لیے یہ اچھی طریقے سے ملٹ ہو جائے گا تو اس میں اٹھ کر دیں گے پسیوئی چنی کی دل سب سے زیادہ گی استعمال کیا جاتا ہے تو اچھی طریقے سے ملٹ ہو چکا ہے اس کے اندر ہم اٹھ کر دیں گے یہاں پسیوئی چنی کی دل اس کے اندر اٹھ کر دیں گے جو نے شاپور میں پیس لیتی اچھی طریقے سے اچھی طریقے سے بھنائی کریں گے دس مند تک لو فلیم پہ ہم اسے بھنائی کریں گے پہلے شروع کے اندر لو فلیم پہ ہم دس مند تک کریں گے ٹھیکس کرتے رہیں گے چھنے کی دل کے ہلوے وہ مسلسل چلاتے رہیں گے تاکہ ہی چھے نہ لگے لو فلیم پہ ہم اس کی بھنائی کرتے رہیں گے ہلو میں سب سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی بھنائی اچھی ہوگی اتنا ہی آپ کا بہترین ہلوہ بن کے تیار ہو جگا مثل ہلوہ اس کی بھنائی کرتے ہیں جب ہلوے میں سب سے زیادہ جھیں گے ہلوہ کی بھنائی ہو رہی ہے مسلسل چمچ چلاتے رہنا ہے اور آپ نے چلاتے سے چلاتے جائے گا آپ کو مسلسل چمچ چلاتے رہنا ہے جب ہلویں بہت بہت ہو جاتے ہیں دل چلاتے ہیں ایسار ہلوہ کی بھنائی کرتے ہیں گھی بنائی ہوسکتے ہیں یہ کیوں بہت سکتیا ہوں بہت سکتیا ہے میٹ لے لے شیز پورڈ کر آیا گھی بنائیں كنار پڑی امیتر پھینٹوں کو مجھے کردیا دیں گے کیونکہ ہمیں چینی ایسے2 کپ چینی ایسے 2 کپ چینی ایسے 2 کپ چینی بھی ایسے 2 کپ چینی ایسے 7 کپ چینی نظرین ملند والے لوگ ملند ، اچھی طریقے سے بھونے رکھ کریں دنگ کی کچھون کے چین کناص دولار دل کرتے ہیں تو دیکھو اسی دنٹو میٹ کریں تو کلر فرمیک کریں ملک کو پسند دنٹو میٹ کریں سمائیں ملک کو دنٹو میٹ کریں سمائی کے ملک کو ملک کو اپنی پسند دنٹو بھؤلہ اسی دنٹو بھناروں کے پاس خلت کے ملک کو پانچھا ہے میں کرتے ہیں کہ گریس چیز ہوئی ہے پھلا رہا ہے چپک نیڑا ہے چنے دال ہوج کرتے ہیں دیں گھرز کا حلوہ تباہ سکتے ہیں پھلاہ سکھتے ہیں اپنیڈ پھر آئیے دیں گھرز کا حلوہ تباہ چھوٹ کر ہیں دنیا رہا ہے چنے دال ہوج کر نکلے گا دنیا رہا ہے چنے دال ہوج کروں ہم نے پیچھلا کی مدد سے پیچھلا کی مدد کیاج کی جائے پیچھلا کی مدد ہا ہے essereš ویٹھے دل کا حلوہ ہمارے ہمارے نکلنے سے سیٹ کر دیتے ہمیں سیٹ ہے کنٹر میں رکھنے کے بعد دیکھیں گے ہم آپ کو دل کا حلوہ ہو چکا ہے دل کا حلوہ مٹھے آور چکے میں آپ کو انسان کرے ہمیں سیٹ کر دیتے ہیں ہم نے چنے کی دل کے ہلوے کو سٹور کر لیا ہے ایک مہینے تک چلائیں اور انچوائے کریں ماشاء اللہ ماشاء اللہ ہمارا چنے کی دل کا ہلوہ ہو چکا ہے ایک کمٹی ہے جیسے ہم نے سٹور کر لیا اور ہم نے تکڑیوں میں بکاتی ہے اور ہم نے اسے گانش کر رہا ہے چاندے کے وقت کے ساتھ بادام پسٹو کے ساتھ بہت ہی اچھا بن چکا ہے تیار ہو چکا ہے کم بجٹ کے لئے آپ اسے بنا سکتے ہیں اور ایک مہینے تک سٹور کر کے بھی کھا سکتے ہیں اور فریچ میں رکھئے گا اور فریچ میں رکھنے کے لئے سے تو میں گرم کر کے یا گرم کر کے سے کھا بھی سکتے ہیں اگر آپ کو میرے ریسیبی اچھی لگی تو میرے ریسیبی کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں کومنٹس کریں اسی طرح دیکھتے رہے ہیں ہمارا چینل فیمس ور تھینکس ور وچنگ